دوستو یہ سٹوری ہے کچھ ایسی محلاؤں کی جو سادی کے بعد ان کو کافی منٹل ڈیس آرڈر کریئٹ ہونے لگا ہوتے ہوتے وہ انزائٹی اور ڈیپریسن میں چلی گئی اور ان کو دھیرے دھیرے ایریٹیبل بال سنڈروم جیسی ڈیس آرڈر کا سکار ہونا پڑا بہت ساری محلائیں ہیں ڈیلی ہمارے پاس کال کرتی ہیں پچیس سال کی محلائیں ہیں تیس سال کی بھی ہیں پہتیس سے چالیس پہتالیس سال کی بھی محلائیں ہمارے پاس کال کرتی ہیں ڈیلی بہت سارے ایسے پروس بھی ہوتے ہیں محلائیں بھی ہوتی ہیں لیکن پروس کو اس منٹل ڈیس آرڈر کے بیسس پہ کم وہ ایک طریقے سے سکا رہے ہیں جتنا کی محلائیں ہیں وہ بھی سادی سودا سادی سودا محلائوں کی میں اسٹوری اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جو وہ لوگ بتاتی ہیں ساری جانکاریاں دیتی ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں جو مجھ تک ان سبی نے پہنچایا ہے کہ سر ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم آئے دن جوج رہے ہیں کہیں اپنے ننند کے لڑائی سے ڈیلی ہم لوگ جوجتے ہیں تو کہیں ہمارا دیور خراب ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ پیس نہیں آتا تو کہیں ہماری ساس اور سسر میں یہ ساری دکتیں ہیں تو کہیں نہ کہیں سسر والے ٹھیک ہیں تو ہمارے ہزبن ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ایک دن دو دن تین دن کی اگر اسٹوری ہو دھیرے دیرے چھے مہینہ سال بھر یا پھر اس سے زیادہ چار سال پانچ سال تک وہ کنورٹ ہو جائے تو یہ کافی خطرناک ہے بہت ساری مہلائیں ایسی بتاتی ہیں کہ میرا ہزبن مجھ پر سک کرتا ہے میں باہر جاتی ہوں میں یا پھر جم کرنے کے لیے بھی جاتی ہوں کیونکہ ان کا بھی پورا رائٹ ہے جس طریقے سے آپ پروس ہو کر یہ جا سکتے ہو تو مہلائیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں اور بڑے بڑے سہروں اور مہنگروں میں بہت ساری مہلائیں کرتی بھی ہیں تو اسی طریقے کی بہت سارے اسٹوریز ہم تک پہنچی ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ساجہ کر رہا ہوں اس میں بہت ایک مہلہ تھی اس نے مجھے یہ جانکاری دی کہ سر میں سادھی کے پہلے بھی ان سے بات کرتی تھی اور میں جیم کرنے بھی جاتی تھی اپنے ہیلتھ کو فٹ رکھنے کے لیے تاکہ میں سلم رہ سکوں میرا ویٹ نہ بڑھے تو اس طریقے کا جو بھی ان کو سمجھ میں آتا تھا وہ ڈیلی کرتی تھی باہر گھومنے کے ٹیلنے کے لیے جاتی تھی دوستوں سے بھی ملنے جاتی تھی لیکن ان کے ہیزبینڈ کو یہ چیز نہیں پتا چل مطلب کہ جب ان کے ہیزبینڈ کو یہ چیزیں پتا چلتی تھی تو وہ بہت احتراج کرتے تھے مطلب ان کے ہیزبینڈ کو ان کا باہر جانا پسند نہیں تھا تو وہ مہلہ ڈیلی اسی چیز کا سکار ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی وہ ایک طریقے سے گھر میں رہنے لگی بند گئی چپی سی ان کے اندر ہو گیا کہ میں اپنے دوستوں سے ملتی ہوں تو میرے ہزبینڈ کو سک ہوتا ہے میں جم کرنے کے لیے جاتی ہوں ٹرینر میرے پاس آتا ہے تو ان کی سٹوریز ان کو غلال لگتی ہے کہ ٹرینر میرے پاس کیوں آتا ہے مجھے کیوں یہ چیزیں بتاتا ہے تم یہ چیز گھر میں بھی کر سکتی ہو تم یہاں پر نہیں جایا کرو تم ان سے مت ملا کرو جو کہ وہ محلہ بولتی دی کہ میں بالکل پازٹی ہوں سر ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ محلاؤں کا ادھکار اس طریقے جو پروس ہوتے ہیں اس منٹالٹی کے وہ نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے سادی کے پہلے یہ کافی اچھا ان کا مطلب کی بیہیوئر تھا لیکن سادی کے بعد یہ بڑھتا گیا جو کہ میں چار سال سے یہی چیز جوج رہی ہوں میرے سادی کے چار سال ہو گئے ہیں میں اس کو جوج رہی ہوں میری عمر 32 سال ہے اور 28 سال کے عمر میں میری سادی ہو گئی تھی اور میں آئے دن یہ چیزیں جوجتی رہتی ہوں میں بھی باہر نکل کے جو میرا من کرتا ہے وہ میں کرنی چاہتی ہوں لیکن میرے ہزبنڈ اور میرے سسرال کے دواب سے یہ چیزیں نہیں کر سکتی جو کہ مجھے یہ ایک بندھا ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے مطلب ہم بنے ہوئے ہیں تو یہی چیزیں بہت ساری سٹوریز سیئر کرتی ہیں کہ میرا ہزبنڈ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے میری بات نہیں مانتا ہے تو اس طریقے کا بہت ساری محلہ ہیں جو کہ اپنے دماغ میں غلط فائمیاں بہت ساری کریٹ کر لی یا پھر ان کے ساتھ اگر زندگے میں ریل بھی ہے تو بہت سارا کنفیوزن ایسا کریٹ کر چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ منٹل ڈیسورڈر کے سکار ہیں وہ ڈپریسن میں ہیں وہ انزائٹی میں ہیں آئے دن وہ روتی ہیں باتیں نہیں سمجھتی مطلب کی جو ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں کہ ہاں یہ چیزیں جو باتیں مجھے سمجھنی چاہیے مطلب میرے مائنڈ سے نکلنی چاہیے اس کو بھی وہ ہائیوی بیسس پہ لے لیتی ہیں اور وہ ہمیشہ ڈپریسن میں رہتی ہیں تو ہم نے اس چیز کو شروع کر دیا لگ بگ ایک مہینے سے بہت ساری محلاؤں کی میں کانسلنگ کر رہا ہوں ان کو سمجھا رہا ہوں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں جس سے بہت ساری محلاؤں کو لاب ہوا ہے ان کو اپنے زندگی میں کافی سکون ملا کہ ہاں سر آپ سے بات کر کے میری کنفیوجن ساری چیزیں دور ہوئی کافی میں پازٹی ہوں ہوں اب مجھے ایریٹیبل بال سنڈروم جیسی دکتیں نہیں ہیں کہ میرا مینٹل ڈیسورڈر کے تھو میرا پیٹ خراب رہ رہا ہے مجھے پانچ پانچ بار موسن لوس کیلیے جانا پل رہا ہے مجھے کونسٹی پیسن کی دکت ہو گئی ہے جب سے یہ مینٹل ڈیسورڈر کا سکار ہوئی ہوں میں تو مجھے کونسٹی پیسن رہنے لگا ہے ان لوگوں کو نابی اور نیلے کی دکتیں نہیں ہیں اور کچھ لوگوں ہو بھی سکتا ہے تو وہ لوگ کچھ اور سمجھ رہی ہیں تو میں آپ سے یہی نیویدن کرتا ہوں کہ بینا کچھ سوچے سمجھیں ٹریٹمنٹ نہ لیں سکرین پر دیئے گا ہے نمبر پر آپ واتسائب کریں بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں تو کال کے لیے یہ نمبر نہیں ہے آپ کیول واتسائب کریے یا پھر آپ واتسائب کال کر سکتے ہیں آپ واتسائب کے طرح کال کر سکتی ہیں تو آپ اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں ہائی ہلو کا میسج کریں وہاں پر آپ ہم سے بات کریں کنفیوجن ہوتا ہے تو آپ اپوئیمنٹ لیں ہمارا اپوئیمنٹ فیس کیول اور کیول دو سو روپے ہیں تاکہ میں اس طریقے کے جتنے سماج میں مہلائیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں ڈائیگنوسس کرتا ہوں پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کو اپنے لائف میں کیا کچھ چینجز اور کیا کچھ بدلاؤ کرنے چاہیے جن سے ان کی ساری سمجھ جائیں جو وہ لمبے سمجھ سے جوج رہی ہیں اس سے ان کو کافی اچھا لعب اور آرام ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک چینل کو آپ سے بہت بہت گزاری سے کی چینل کو سبسکرائب کریں میرے بتا ہوئے باتوں کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں بینہ کسی سنگٹم کے میڈیسین نہ لینا شروع کر دیں ایک بار پہلے آپ یہ سمجھیں اگر آپ نہیں سمجھ سکتی تو آپ ہم سے ہمارے پاس اپوئیمنٹ لے کال کریں ہم آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے جس سے آپ اپنے آنے والے کچھ ہی دنوں میں کافی اچھا محسوس اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آئی بی ایس پیٹ روگیوں سے جس طریقے سے یہ پیٹ روگیوں کا یہ پورا ایک سلسلہ چلنے لگا ہے ان ساری بیماریوں سے منٹل ڈیس آرڈر سے اور بھی سمجھنا جو آپ کے لائپ میں چل رہی ہیں جسے ہمیں حساب دکھی رہتی ہیں ان ساری چیزوں سے آپ کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم آئے دن کام کر رہے ہیں آئے دن آپ جسے بہت ساری مائلاؤں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کی کس طریقے سے وہ اپنے لائپ میں کیا کچھ چینجز کریں تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن فل ضرور لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن